ہیلو گائز آج پھر میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے بہت ہی امیزنگ سے کچن ٹپس اور ٹریکس جس کو اپلائے کر کے ہم اپنے ڈیلی کے روٹین کو بہت ہی آسان بنا سکتے ہیں اور ساتھ میں اپنے بہت سارے پیسے بھی بچا سکتے ہیں تو چلیے جی اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں بیل کے آئیکن کو آل پہ کلک کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچیں سب سے پہلی میری ٹرک یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کی جو بوٹیلز ہوتی ہیں ٹیوبز ہوتے ہیں جس میں ہمارے لوشن یا تو کچھ فیس واش وغیرہ ہوتے ہیں ہم ٹراول کرتے ہیں تو اس کو ہم اپنی بیگ وغیرہ میں رکھتے ہیں تو یہ لیک ہو جاتے ہیں اکثر تو اس کے لئے بیسٹ یہ ہے کہ آپ جب بھی ٹراول کریں تو ایک کوئی بھی بلون لے لیں اور اس کا کٹ کر لیں ماؤت پارٹ اور کچھ اس طرح سے آپ اس کے کیپ کی سائیڈ پہ لگا دیں اس طرح سے آپ کے لوشن ہو گئے یا تو فیس واش ہو گئے کبھی بھی لیک نہیں ہوں گے پھر آپ جس طرح سے بھی چاہیں اس کو آپ اپنے بیگ میں بھی رکھ سکتے ہیں ہینڈ بیگ میں بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ کبھی بھی لیک نہیں ہوگا اور آپ کے ساتھ میں رکھے ہوئے کپڑے وغیرہ وہ بھی خراب نہیں ہوں گے اس طرح کے پیکٹ کے مسالے ہم سب یوز کرتے ہیں بریانی مسالہ کڑھائی مسالہ جتنے بھی مسالے ہوگئے ایک ساتھ تو یہ سارا پاؤچ نہیں یوز کرتے ہیں تھوڑا سا بچ جاتا ہے تو ہمیں اس کو سٹور کر کے رکھنا ہوتا ہے اور اگر ہم اس کو کھلا چھوڑتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتا ہے اس میں کیڑے وغیرہ پڑ جاتے ہیں اور تو اس کے لئے ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہمیشہ ربر بینڈ لگا کے اس کو فرج میں رکھ دیتے ہیں تو اس طرح سے کافی سارے ایسے مسالے فرج میں بھی جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر جو اس کا نام ہوتا ہے لیبل ہوتا ہے اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے وہ ہمیں نظری نہیں آتی جب ہم اس کو نیکس ٹائم یوز کرتے ہیں تو اس کے لئے بیسٹ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایل ٹائٹ جار لے لیں آپ چاہیں تو پلاسٹک کی لے سکتے ہیں یا تو گلاس جار ہو وہ بھی لے سکتے ہیں اور باکس کے اوپر جو اس کا لیبل ہے نام ہے اس کو کٹ کر لیں اور ساتھ میں ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ بھی کٹ کر لیں اب اگر آپ چاہیں تو ایکسپائری ڈیٹ اور لیبل دونوں کو آپ جار کے اوپر لگا سکتے ہیں ٹیپ کے ساتھ اور یہاں پر میں اوپر نہیں لگاؤں گی ایکسپائری ڈیٹ کا جو میں نے کٹ کر کے رکھا ہے پیس وہ جار کے اندر ڈال دوں گی اور جو اوپر بریانی جس پر لکھا ہوا ہے لیبل ہے وہ جار کے اوپر میں اسٹک کر لوں گی اس طرح سے بہت آسانی ہو جائے گی جب بھی مجھے یوز کرنا ہوگا تو میں یہ دیکھ لوں گی اور ایکسپائری ڈیٹ بھی ساتھ میں چیک کر لوں گی اس طرح سے ہمارا ٹائم بھی سیو ہو جائے گا اتنے سارے مسالے بار بار کھول کے دیکھنے سے اور ہمارے مسالے بھی سیو ہو جائیں گے ایک تو آئیڈیا ہو گیا جار میں سٹور کرنے کا اور دوسرا میں آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ بس اسی طرح سے ایکسپائری ڈیٹ اور لیبل کٹ کر لیں اور جو پاؤچ ہم نے رکھا ہے اس کے اوپر اسے اسٹک کر لیں دونوں کو اور اگر آپ کو ان مسالوں کو فرج میں سٹور کرنا ہے آپ کے ہموسمے صاحب مسالے بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں تو کچھ اس طرح سے بس آپ اس کو فولڈ کر لیں اور کوئی بھی آپ کلپ لے لیں اس طرح سے آپ کا فرج اگر چھوٹا ہے آپ زیادہ جارس وغیرہ اس میں سٹور نہیں کرنا چاہتے تو یہ بیسٹ آئیڈیا ہے بس آپ کے سارے مسالے کچھ اس طرح سے اورگنائز ہو جائیں گے اور لیبل بھی ہوں گے آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں فرج کے اندر کلپس لگا لیں اور کلپس کی جو کوالٹی ہے وہ اچھی والی ہونی چاہیے اور آپ کے پاس جتنے بھی اوپن ہو یا کلوز ہو جو بھی آپ کے پاس پاؤچز ہو کچھ اس طرح سے آپ ہینک کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ کی نیچے کی جو اسپیس ہے وہ بھی سیو ہو جائے گی اور آپ کے مسالے بھی سیو ہو جائیں گے اگر آپ کے پاس بائنڈنگ کلپس موجود ہیں تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں یہ والی جو بائنڈنگ کلپس ہوتی ہیں بہت اچھی طرح سے ہولڈ کر لیتی ہیں چیزوں کو اور ان کی گرپ بہت اچھی ہوتی ہے بھاری مسالے کے جو پاؤچز ہوتے ہیں وہ بھی ارگنائز اچھی طرح سے رہ سکتے ہیں ہم لیڈیز کے پاس چوڑیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں کوئی میٹل کی ہوتی ہیں کوئی گلاس کی لینے ہیں یہاں پر آپ کو میٹل کی چوڑیاں یوز کرنی ہیں کیونکہ ایسی چوڑیاں خراب ہو جاتی ہیں تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو مزید یوز نہیں کر سکتے تو اس کے لیے میں بہت ہی اچھا آپ کے ساتھ ایک ہیک شیئر کرنے والی ہوں ان چوڑیوں کو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دینا ہے جوڑنے کے لیے آپ کوئی بھی اس طرح کی پرانی وائر لے لیں اس میں ایسے نا گولڈن کلر کی وائرس نکلتی ہیں ان کو آپ آرام سے نکال سکتے ہیں اور سب چوڑیاں ہیں نا ان کو کچھ اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دینی ہے اور یہ بہت آرام سے جوڑ جائیں گی اس میں کوئی بھی محنت نہیں لگنے والی اور اگر آپ چاہیں تو اس کو ٹیپ کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں لیکن ٹیپ کے ساتھ جو ہم اورگنائزر بنا رہے ہیں نا وہ اتنا اچھا نہیں بنے گا پرمنٹ نہیں بنے گا جتنی بھی چوڑیاں ہیں نا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دینی ہے آرام کے ساتھ جوڑ جائیں گی اور ایک فلاور کی شیپ میں ہمارے پاس آ جائے گا اور اس کو ہم یوز کریں گے ایز ہاٹ پیڈ جو ہم سلیک آن کے یا تو میٹل کے ہاٹ پیڈ لے کر آتے ہیں مارکیٹ میں وہ تو ایک مہنگے بھی ہوتے ہیں اور ہمارے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں اس طرح سے زیرو کوسٹ کے ساتھ بلکل ویسا ہی کرنے والا کام ہم نے اپنے گھر پہ ہی ریڈی کر لیا ہے بلکل ویسٹ کیوی بینگلز کے ساتھ تو آپ مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ والا ہیک آپ کو کیسا لگا اس طرح کے زپ لوگ بیکس ہمارے کپڑوں کے ساتھ اور کوئی بھی ہم اگر چیز لیتے ہیں اس کے ساتھ بہت سارے آتے ہیں اور اس کو ہم ویسٹ کر دیتے ہیں اس کو ویسٹ بلکل بھی نہ کیجئے گا اس کے بہت سارے یوز ہو سکتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے والی ہوں وہ بہت ہی یوزفل ہے کچھ اس طرح سے آپ اس بیک کو کر لیں فولڈ آپ کو جتنا بڑا پاؤچ بنانا ہو ایز ایٹ اس بھی یوز کر سکتے لیکن یہاں پر میں یوز کرنے والی ہوں اپنا میک اپ اور اسٹیشنری رکھنے کے لیے بس آپ اس کو اس طرح سے فولڈ کر کے اگین کھول لیں اور ایک نائف گرم کر کے پریس کرتے ہوئے آپ اس کو کچھ اس طرح سے کٹ کر لیں اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ اسٹک بھی ہو جائے گا اور ایک پاؤچ ریڈی ہو جائے گا جس میں آپ اپنے میک اپ یا تو اسٹیشنری کچھ بھی اورگنائز کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹک بھی ہو چکا ہے یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی تھی اس طرح کے پاؤچز مارکیٹرم بہت مہنگے بھی آتے ہیں اور ہمیں بہت ساری چیزوں کو اورگنائز کرنے کے لئے چاہیے بھی ہوتے ہیں تو اتنے ساری ہاما اورگنائزر مارکیٹر سے نہیں پرچیز کر سکتے یہ والا اورگنائزر بیسٹ ہے بلکل زیرو کوسٹ کے ساتھ اس طرح کے سلینڈرز آج کل ہمارے سب گھروں میں موجود ہوتے ہیں ہم یوز کرتے ہیں ان کو اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ گیس میں کچھ ایسی ایمپیورٹیز ہوتی ہیں جو ہمارے سٹوپ میں آ جاتی ہیں پھر وہ جلتی نہیں ہیں تب ہم ان کو لے کر جاتے ہیں شاپ پہ اس کو فل کروانے کے لئے اور وہ ہم سے چاہز کر لیتا ہے فل سلینڈر کے پیسے اور سلینڈرز کے اوپر ایسا کوئی میٹر بھی نہیں لگا ہوتا جس سے بھی ہمیں اندازہ ہو کہ یہ بھرا ہوا ہے یا خالی ہے اس ٹپ کو دیکھنے کے بعد آپ کی یہ بھی پرابلم سول ہو جائے گی بس آپ کو اس ٹپ کو بہت اچھی طرح سے فالو کرنا ہے تو یہاں پر میں نے ایک برطن لے لیا ہے اور اس میں میں نے لے لیا ہے پانی اور دو سے تین گلاس کے جتنا پانی ہوگا پانی کی قوانٹیٹی آپ اپنے اکورڈنگی سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم کر لیں گے گرم آپ کو گرم اتنا کرنا ہے بلکل نیم گرم کرنا ہے لوک وام وارٹر آپ کو جیسے ہم نہاتے ہیں بس اتنا ہی دیکھیں میں اپنی فنگر جب ڈپ کر رہی ہوں تو بلکل بھی مجھے جلنا نہیں محسوس ہو رہا ہے تو بس اس طرح سے ہم اس پورا جو سلینڈر ہے اس کے اوپر ایسے ڈال دیں گے پانی ڈالنے کے بعد آپ کو اپنے سلینڈر کو کرنا ہے چیک کچھ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھ لگاتے جائیں جہاں پر بھی گیس موجود نہیں ہوگی وہ والا ایریا آپ کو تھوڑا سا گرم لگے گا اور جہاں پر بھی گیس موجود ہوگی وہ والا ایریا آپ کو لگے گا تھنڈا تو یہاں پر دیکھیں میری جو سلینڈر ہے یہ پورا بھرا ہوا ہے بس اوپر کا تھوڑا سا پارٹ ہے جہاں پر مجھے لگا تھا یہ گرم ہے تو اتنی میرے سلینڈر میں گیس ہے گرم اور تھنڈے کا بس ٹیمپریچر کا تھوڑا سا ڈیفرنس ہوگا جتنا لوپوم وارٹر گرم ہوتا ہے سلینڈر بھی اتنا ہی گرم ہوگا ہنڈر پرسنٹ یہ ٹپ کام کرنے والی ہے آپ اس کو ضرور آزمائیے گا اور پھر مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اگر آپ کو پسند آیا ہے تو لائک کیجئے گا چینل پر نئے آئیں ابھی تک سبسکرائب بھی نہیں کریں تو پلیز سبسکرائب بھی کر لیجئے گا کومنٹ لازمی کیجئے گا میں ملوں گی آپ کے ساتھ ایک اور نیو ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تھنکس و واشنگ ٹیک کیئر بابائی